رائٹ مانگ رہتے لیکن پروسیڈنگ چل رہی ہے وہاں پر ابھی تو وہ ٹرائل کچھ ٹائم لگے گا لیکن جہاں تک ان دو کا تعلق ہے کل ہمارا عددت کا کیس ہے وہ بھی ہم عدلیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کل بھی عددت والے کیس میں جد صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ یہ تو دو دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا تھا اس میں تو کوئی سات آٹھ پیج کا ایویڈنس ہے اور تین تو گواہ تھے تو اس کیس میں اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کے اپیل اتنا لمبا چلائیں آپ اگر پروسیکیوٹر سپیشل پروسیکیوٹر آویلیبل ہیں تو ان کو آپ زوم پہ لے لیں ان کی ہیرنگ کر لیں اور کل ہی اس کا پیسل ہو خان صاحب کا ایک پیغام میں جج صاحبان سے ڈاریکلی ریکویسٹ کے تروں میں نے کر دیا تھا اور خان صاحب کی الفاظ یہی تھے کہ جو پیسل آپ نے کرنا ہے لیکن کائنلی پلیز آپ پیسلیں کپ تو ہماری سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے پیسلیں کر لیں اور ہمیں عدلیہ کی امید ہے انشاءاللہ تعالی جب یہ بیٹیں گے اور انڈ امیائزیشن کے کیسز ہیں اور ان کے کوئی بیس نہیں ہے اچھا سب توشیخانہ کیس پارٹو بنایا جا رہا ہے اس کے لیے آپ کتنا تیار ہیں دیکھیں یہ پارٹو نہیں ہے بلکہ یہ اس کا چوتا کیس بن جائے گا پہلے یہ کیس انہوں نے ایف ای آر کروائی تھی ایک کیس انہوں نے مہمائیون دلاور صاحب کے سامنے چلوایا پھر تیسرا کیس انہوں نے توشیخانہ کا نیب میں چلوایا یہ چوتا کیس ہے یہ ہسٹری پہ ہسٹری بنا رہے ہیں ہر مرتبہ ایسا کام کر رہے ہیں جو قانون اور ایفرائین کے مان روا ہو اس مرتبہ یہ آپ کو بتائیں جس طریقے سے انہوں نے عددت کا کیس جس پہ کبھی سو سال میں کنوکشن نہیں ہوتی انہوں نے وہ کنوکشن کروائی ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا فرس ٹائم ہے کہ ایک کیس پہ آپ چوتا کیس بنا رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے کیس میں کوئی کنوکشن نہیں کروا سکے آپ کو کچھ نہیں ملا تو ابھی آپ چوتا کیس بنوایا رہے ہیں یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ابیوز اپ پروسس ابداللہ یہ ادھارہ استعمال ہو رہے ہیں ہ ہم نے بانہا اس ادھارے کو کہا ہے ہم نے بانہا الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ خدا رہا آپ آئینی اور قانونی اور عوام کے ادھارے بنیں آپ کسی کے اشاروں پہ اور اپنے مسیوز آپ پاور کر کے نہ کریں آپ بھی قانون کے تابعے جو قانون آپ کے لیے بنایا ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ عوام میں جو لوگ کرائمز کمٹ کرتے ہیں ان کو قانون کے ادھارے میں لے آئیں آپ خود قانون کے ادھارے سے نکلتے ہوئے اس قانون کو مسیوز کرتے ہیں ہمارے ان ادھاروں سے بھی درخواست ہے کہ کائن لی آپ آئین کے مطابق چلتے ہوئے ہیں آپ نیب کے وزرم کو دیکھیں اس لیے چوتا کیس نہیں بنتا آپ برہائیں مہربانی اپنے انکوائری اور انویسٹیگیشن کلوز کر لیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں برستر صاحب جیسے چودری پر ویز علائی واپس گھر آگئے لمبے عرصے تک جیل پاہی الحمدللہ وہ کل رات گرد پہنچ گئے وہ کل پہنچ گئے اور بہت عرصہ کے بعد پہنچ گئے دیکھو دیر صحیح لیکن الحمدللہ یہ فائنلی ہو گئے آئے ادروائز اس کی عمر دے کے ان کے کیسز دے کے آپ نے ان کو ہر قسم کا روکا لیکن اس بات پہ ضرور خوشی کہ اللہ تعالی نے اس کو استقام دیا استقامت دی اور وہ ڈٹھے رہے آپ نے یہ مجھے یہ کہا جارہا ہے کہ پرویز علائی بریج کا رول پلے کریں گے پرویز علائی کو رول پلے کریں گے شاید کسی دیکھو ہم میں سے ہر ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بریج کی رول پلے کرنا ہم عوام کے سامنے جب جا رہے ہیں ہم کسی سے مانگ کیا رہے ہیں ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ بات ہونے چاہیے میں تو ہمیشہ سے کہا رہا ہوں کہ یہ سی سپائر ہونے چاہیے اور یہ کلیش اپ ٹائٹن ختم ہونا چاہیے یہ بڑی بدقسمت ہی ملک آگے کی طرف نہ جا سکے لیکن کیا کرے دیکھیں ہماری اوپر کتنی ہی زیادتیہ نہ ہوئی اٹھے ہوئے لوگ ان کو اٹھایا گیا بچوں کو اٹھایا گیا عورتوں کو اٹھایا گیا ہمارے بہنوں کو اٹھایا گیا ان کو جھولوں میں رکھا گیا اور بات یہاں تک آئی کہ آپ ہماری لیڈرشپ کے گلے بھی کٹنے پر آ جائے گئے تو دس is way too much now let's stop it here برشب صاحب کو گروہ کا پتہ چلے گئے پہ جائے سراہوں کا گروہ کون تھا بس پہ جائے سراہوں کا گروہ تو کوئی شاہ وہ جو بھی ہے لیکن پتہ چل جائے گا یہ ہی ہم سپریم کورٹ سے ریکوست کر رہے ہیں بکاز ہم سپیکولیٹ نہیں کر رہا چاہتے دیکھو کل میں جیل آہ وہ در ہسپیٹل گیا ہسپیٹل میں میں نے کوئی سپیکولیٹ نہیں کیا باہر میں آتا ہوں تو میں نے کوئی سپیکولیٹ نہیں کیا ہمارے پاس پرچہ آ جاتا ہے کہ یہ فی آ رہے ہیں تو ہم نے مطالبہ کیا اس میں دشدگردی کا مقدمہ ڈالے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جائیٹی بنا کے انویسٹیگیشن کر لیں اور ہم یہی ڈیمانڈ بھی کیا ہے اور ہم نے